اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم دیکھ رہے ہیں کونسی سیریز کونسی سیریز دیکھ رہے ہوں رمضان سیریز کونسی سیریز زور سے رمضان سیریز اور رمضان کا مہینہ خاص کونسی چیز کے لیے ہے لان لکم تک 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 اور مثال کیا دیکھتے ہیں ہم نے برک گاڑی برک کے بغیر کوئی کام کی نہیں انسان تکوے کے بغیر کوئی کام کا نہیں کام پہنچے گا پھر ایسا انسان جس کے اندر تقوی نہیں جنت جائے گا جنت کس کے لیے ہے او ادت للمتقین جنت کس کے لیے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے تکوے والوں کے لیے اور تقوی سیکھنے کا خاص مہینہ کونسا ہے بچوں آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک بہت ہی امپارٹن چیز جو رمضان کے پہلے جاننا بہت ضلوری ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے پتہ آپ کو کیسے کیا دیکھتے ہیں تو شروع ہوتا ہے مون اچھا مون کا ہم نے ان کو سمجھنا ہے کہ مون دیکھتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں سن کیوں نہیں دیکھتے ہیں مون کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ رمضان کا سٹارٹنگ تو مون دیکھتے کیوں ہوتا ہے سن کو دیکھتے کیوں نہیں ہوتا ہے سپوز سن مکلا تو ہم لوگ سن کو دیکھیں ایسے کیوں نہیں کرتے ہیں کہ سنسٹ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کی نہیں پتہ ہے سنسٹ رہا ہے نائٹ نائٹ میں سنسٹ ہو جاتا ہے تو ہم سن کیوں نہیں دیکھتے ہیں ہم مون کیوں دیکھتے ہیں رمضان رمضان میں سے مون کیوں دیکھتے ہیں سن کیوں نہیں دیکھتے ہیں چندرہ سن دیکھتے ہیں؟ لیکن کب دیکھتے ہیں؟ ماننگ ماننگ میں؟ لیکن رمضان میں خاص سن کو دیکھتے ہیں؟ کب دیکھتے ہیں؟ بتا کب سن جب ہورائزن کی یہ سمجھو یہ ہورائزن ہے اس کی نیچے آتے 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 نیچے آجاتا ہے تو کیا ٹائم ہو جاتا ہے؟ 7 6 ٹائم وہ نہیں پوچھ رہا ہوں کیا چیز کا ٹائم ہوتا ہے؟ بتاؤ مغرب مغرب یعنی روزہ جو رکھا ہوا ہے اس کے لئے افتار کا ٹائنگی افتار سن کب دیکھتے ہیں افتار کے لئے دیکھتے ہیں گھڑی بھی دیکھتے ہیں لوگ لیکن اوریجنل طریقہ سن دیکھتے ہیں چلا ابھی ہم لوگ سٹارٹ کریں گے مون کیوں دیکھتے ہیں اس سوال کی امپورٹن جواب کی طرف چاند ہم کیوں دیکھتے ہیں بچوں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ارت ہے سپوس یہ ارت ہے اور یہ سن ہے یہ ارت گول گول گھوم رہا ہے مالو میں آپ کو اس کو کیا بولتے ہیں روٹیشن ایک راؤنڈ پورا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں دن اس کو کیا بولتے ہیں دن میں یعنی کہ 24hz میں زمین گول گھوم کے واپس جہاں سے شروع ہوئی تھی وہی واپس آجاتی ہے اور ایک چیز ہے کہ ہماری زمین سورج کے گول گول جا رہی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اور بتا روٹیشن اس کو کیا بولتے ہیں جہاں سے زمین چلی تھی گول گھوم کے کہاں پہ جاتی مالو میں کہاں پہ جاتی مالو میں وہی پہ واپس آجاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی وہی پہ واپس آجاتی ہے لیکن یہ جو ایک راؤنڈ سن کا مار کی گول پورا اتنا راؤنڈ مار کی جو زمین واپس آتی ہے اسے کیا بنتے ہیں مالو میں اسے کیا بنتے ہیں مالو میں اسے کیا بنتے ہیں مالو میں اور وہ جو وقت اس کو کیا بولتے ہیں سال اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں سال یعنے year سال میں کتنا دن ہوتے ہیں 365 365 365 365 365 مہین ہی کتنے ہوتے ہیں 365 مہین ہی کتنے ہوتے ہیں 12 12 12 کے 12 مہین ہوتے ہیں 9 9 29 29 اور باکی جانری میں کتنے ہوتے ہیں 31 31 31 very good mashallah تو کچھ منس میں اندر 31 days ہوتے ہیں کچھ منس میں 30 days ہوتے ہیں 30 yes or no لیکن اسے کہتے ہیں Solar calendar کیا بولتے ہیں Solar calendar ایک چیز ہے جسے بولتے ہیں Lunar calendar پتہ آپ کو کیا ہے یہ پکڑو یہ سن کو یہ ہے Earth اور یہ ہے suppose کرتے ہیں Moon Moon Earth کی گول جاتا ہے جسے کیا بولتے ہیں Revolution Revolution اب جو Moon گول گول جا رہا ہے اس کے لئے آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے سمجھو دیکھو جب Moon یہاں آ جائے گا یہاں وہ سن ہے ان کے ہاتھ میں ہاں تو Moon کے اوپر کتنی لائٹ ہوگی بچ ہے دیکھو یہ لائٹ ہے یہاں سے آرہی ہے Sun سے یہ Earth ہے اور یہ Moon ہے تو یہ Earth کے shadow آپ نے shadow دیکھا ہے ہاں shadow میں جو Earth کی shadow میں جب Moon آ جاتا ہے تو وہ پورا کے پورا ڈارک ہو جاتا ہے پھر جب shadow سے باہر نکلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے لائٹ اس کے اندر لائٹ آتی ہے دیکھو آپ کو سمجھنا ہے کہ Moon کی خود کی لائٹ نہیں ہوتی لائٹ کس کی ہوتی ہے سن کی ہوتی ہے اللہ تعالی نے سن کے اندر لائٹ ڈالی ہے ہم لوگ ستارٹ کر رہے ہیں یہ ہے Earth آپ کا پہ ہے ہے Earth پہ کے Sun پہ کے Moon پہ ہے Earth پہ ہم لوگ سب کارا ہے Earth پہ تو آپ یہ دیکھئے یہ جو Moon ہے اب جب یہ سٹریٹ لائن میں ہے جب Sun رہا ہے Earth یہاں Moon یہاں ہے تو Moon کے اوپر آ رہا ہے Earth کا shadow اس کی وجہ سے Moon ہوتا ہے total کی ٹوٹل ڈاگ یعنی کہ وہ ہوگی No Moon Night یعنی جس رات میں کوئی Moon نہیں دکھے گا پورا کی پورا رات میں انتھیرہ ہوگا ہاں تو یہاں پر No Moon ہے Moon نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ Earth کا shadow Moon پہ پڑ رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اس کے بعد یہ فیز آتا ہے یہ کونسا فیز ہے New Moon کا فیز New Moon کا فیز یعنی کہ یہ ہمارا جو Sun ہے اور Earth ہے اور یہ Moon ہے یہ تھوڑا سال جب ہٹ جاتا ہے تو Sun کی light آرہی کی نہیں آرہی دیکھو Sun دکھ رہا ہے دیکھو آپ کی line of sight ہے ابھی Sun دکھ رہا آپ کو دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے نہیں نہیں دکھ رہا ہے یعنی کہ آپ No Moon میں ہیں یعنی آپ کو آپ ابھی انتھیری میں ہو کہ Sun نہیں دکھ رہا ہے Light کہاں سے آرہی ہے Sun سے آرہی ہے لیکن جب تھوڑا سا ہٹ جائے گا تب آپ کو یہاں سے مون کے فیزز کیوں ہوتے ہیں اور ہمارے لیے ہمارا من جو مون کا منتھ ہے لونار منتھ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لونار منتھ لونار منتھ کیا بولتے ہیں لونار منتھ تو وہ منتھ کیسے چلتا ہے عبداللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہے Sun یہ گرین کلر سپوز یہ ہے زمین normally Sun تو بہت بگ ہے لیکن چلو ہم سمجھنے کے لئے دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے Moon اوکی اب دیکھو کیسا ہوتا ہے کہ مون جب یہاں پر ہے اور وہ Sun کی light وہاں سے آ رہی ہے اچھا یہ بتاؤ یہ جو portion جو Sun سے دور ہے جو یہ portion ہے جو Sun سے دور ہے یہاں دن ہے کے رات ہے رات اور یہاں پر دن ہے یا رات ہے دن یہ ہے night یہ ہے دن اور یہ ہے Sun اب جب یہاں پر مون ہے اس طرح سے تو Sun کی light اس پر آ رہی ہے تو یہ جو دے ہوگا یہ ہوگا فول moon day کیا بلے گے فول moon day فول moon day فول moon day مطلب یہاں پر یہ جو night ہے night میں ہی مون دیکھتا ہے دن میں Sun light کے سامنے اگر moon آ جائے گا تو نہیں دکھائے دے گا لیکن سنو ابھی یہاں پر جب night ہے تو کیا دکھ رہا ہے فول moon day ہے اب moon جب یہاں سے move ہوگا ہاں تو پھر کیا ہوگا moon کا full سے وہ کم ہو گیا ہاں چلا ہم لوگ ابھی دوسری side سے start کرتے ہیں جب moon یہاں پر ہے یہاں پر day ہے night ہے day night یہ Sun کے سامنے جو جگہ ہے زمین کی اس میں day ہے night ہے day day ہے اب moon یہاں ہے ہے تو day آپ لے لو یہاں پر ہے یہاں پر ہے اگر یہ moon یہاں پر ہے اگر ہاں اب دکھائے دے گا نہیں کیوں پتھائے آپ کو یہ moon کا یہ فیز جو ہے یہ والا وہ Sun کی طرف ہے لیکن وہ ہماری طرف نہیں ہے ہاں یہ والا portion ہماری طرف ہے نہیں ہے ہمارے portion طرف تو یہ والا portion ہے جو اندھیر میں ہے تو یہ ہو گیا no moon ہے یعنی اس میں اس day میں only moon نہیں دکھنے والا ہے ہاں لیکن جب moon یہاں سے تھوڑا بھی آگے بڑھا تو یہ والا فیز آتا ہے جس کے اندار ایک بار ایک ساب moon ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے new moon اب وہ وہاں سے بڑھتے 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 new moon سے بڑھے گا quarter moon half moon اور half moon سے 3 4th moon اور پھر full moon ہو جائے گا پھر full ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے ہمیشہ full ہی رہے گا نہیں پھر وہاں سے moon ہوگا پھر سے 3 4th پھر سے half پھر سے quarter اور پھر سے no moon تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو moon روٹیٹ ہو رہا ہے زمین کی گول گول ہاں اور جو فیزز ہو رہے ہیں تو وہ کون سے کون سے فیزز ہیں یہاں سے ہم دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک بہت انٹرسٹن گیم ہے جو گیم ہم لوگ انشاءاللہ آگے کھلنے والے اپسوچ میں آج کے لیے آپ کو صرف دیکھیں آپ لوگ دونوں کھڑو کر دیکھیں یہ ہے بلکل سمال سا new moon جب ہم لوگ ہم لوگ دونتے ہیں آسمان میں تو ہم تو کونسا moon دون رہے ہوتے ہیں یہ بہلا full moon نہیں دون رہے ہوتے ہیں ہم تو کونسا moon دون رہے ہوتے ہیں یہ بہلا کیونکہ ہمارا جو month ہے وہ شروع ہوتا ہے moon کے sighting سے یہاں سے start ہوا پھر moon بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے quarter half three four full moon پھر full moon کے بعد میں three four three four half quarter 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 کے بعد پھر سے new moon جلسہ اور پھر no moon ہاں ہمارا جو month ہے وہ new moon سے start ہوتا ہے اور جب new moon آئے گا نا یہ اگلے مہینے کا new moon تو اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا ہاں آپ کو پتا ہے لناو year میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ بارہ بار یہ moon زمین کی گول گول چکر لگاتا رہتا کٹے گا بارہ بار یعنی کہ ایک منتھ جو ہوتا ہے لونار منتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 29 ڈیز یا 30 ڈیز جب 29 ڈیز پورے ہوتے ہیں تو ہم لوگ جا کے moon دیکھتے ہیں اگر moon دیکھ گیا تو next month شروع ہو گیا اور اگر moon نہیں دیکھا تو next month شروع نہیں ہوا سال کے بارہ کے بارہ مہینے لونار یر کے کیا دیکھ کے شروع ہوتے ہیں moon بچوں آپ کو معلوم ہے اس بار جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کونسا سیزن چل رہا ہے گرمی گرمی آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ گرمی میں ہی آتا ہے رمضان نہیں ہمیشہ گرمی میں آتا ہے نہیں نہیں بتا ڈیز بڑتے جاتے ہیں بالکل صحیح ڈیز جو ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں کیسے چینج ہوتے ہیں مہم میں کیسے چینج ہوتے ہیں مہم میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں یہ والی جو پینسل ہے اس پینسل سے تھوڑی سی لمبی ہے دکھ رہی ہیں ہم کونسی ٹال ہے ڈیو ہاں جو سولار ڈیر ہے سولار ڈیر یعنی سن کو دیکھ کے جو ڈیر ہوتا ہے مجھے لہے جھے سی سکتی فائی سی سکتی فائی لونار دیار میں ہوتے ہیں سی سکتی فوڑ کتنے ہوتے ہیں سی سکتی فوڑ اب دیکھو اگر ایک سائٹ پان میں یہ پینسل لگانا شروع کروں لائن سے اور دوسری سائٹ پر یہ والی لگاؤں ہاں تو کیا آپ کو پتا ہے کہ زیادہ پینسل کونسی لگے گی نیو والی مطلب اگر مجھے یہاں سے وہاں تک لگانا ہے یہ والی پینسل اور یہ لگانی ہے تو کم پینسل میں کونسا کام ہو جائے گا یہ کم لگانا پڑے گا کیونکہ طال ہے نا یہ یہ تھوڑی شاٹر ہے تو یہ تھوڑی زیادہ اس کے کم پینس میں لگانی پڑے گی کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے سولار یار جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بگ ہے لونار یار اس سے سمال ہے اگر آپ 33 یارز تک زندہ رہیں گے 33 یارز جیسے بھی آپ کی ایج کیا ہے 8 8 یارز یاد رکھو آج کا اس دن آج آپ 8 یارز کے ہو جب آپ 41 یارز کے ہو جاؤں گے جب آپ 41 یارز تو سال کے ساаб مہینوں میں رمضان کا مہینہ گھومتے 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 وہ آپس سمر میں آ جائے گا ابھی سمر میں آیا ہے نا گرمی میں پھر بارش میں آئے گا پھر ونٹر میں آئے گا پھر فرزن ہوتے ہوتے پھون لازت پھر فائنل سمر میں آئے گا کب آئے گا جب آپ 41 years کے ہو جاؤں گے آج آپ کتنے years کے 8 years کے 33 years کے بعد آپ کا پورا سال ہر موسم دیکھ چکے ہوں گے رمضان سب موسم میں دیکھ چکے ہوں گے آپ کی ایج کیا ہے 10 years جب آپ 43 years کے ہو جاؤں گے تو رمضان کو ہر مہینے میں دیکھ چکے ہوں گے کیونکہ ہر سال رمضان تھوڑا تھوڑا چل جو جاتا ہے تھوڑے تھوڑے منت دیز چل جو جاتا ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے 30 یا 29 ڈیز کا ہوتا ہے یا تو 30 ڈیز کا ہوتا ہے یا تو 29 اب بچوں آپ لوگوں کو بہت امپارٹن چیز سمجھنا ہے پہلے تو آپ کو کیا سمجھ میں آبی تک رویزن ہم کونسا کیلنڈر فالو کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے سولار سولار یا نیسان لونار یا نیون سولار یا نیون سولار یا نیون ہم لوگ مون کا کاللنڈر فالو کرتے ہیں سن کا کاللنڈر فالو کرتے ہیں ایون ایون can سن کا یا نیون کا نیون کا نیون کا آپ سن دیکھتے ہو جا ji χر Recent کیا دیکھتے ہیں جو مون جو ہر ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں مون جو مون بچوں پہلی چیز یاد ہائے گا ہم لوگ کونسا کیلینڈر فالو کرتے ہیں لونار کیلینڈر لونار کیلینڈر لونار کیلینڈر میں ہر مہینے میں یا تو 29 ڈیز ہوتے ہیں یا تو 30 یا تو 29 یا تو 30 repeat یا تو 29 یا تو 30 اچھا 29 یا 30 کیسے معلوم پڑتا ہے کیا دیکھ کے معلوم پڑتا ہے اگر مون تک گیا تو 29 ڈیز میں منت اوار next month start اگر مون دکھ جائے گا تو 29 ڈیز 29 ڈیز اور اگر مون نہیں دکھا دیکھے 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 مون نہیں دکھ رہا تو کیا ہوگا تو next day بھی ہوگا اینے 30 اوکے منت کتنے دیز کا ہوتا ہے 29 ڈیز منت میں کتنے دیز ہوتے ہیں لونار منت میں 28 ڈیز ہوتے ہیں February کی طرح ہاں February ہوتا ہے وہاں پہ February نہیں لونار کیلینڈر کے منت کس کو یاد ہے محرم سفر یاد ہے بولو بولو محرم سفر ربي الاول ربي الساہد آفر رابون آفر رابون رو مہدان رو مہدان آفر اینڈ شوال زلقادہ آفر اینڈ الحجہ آفر اینڈس بچوں سنو سال میں کتنے مہینہ ہوتے ہیں 21 لونار کیلینڈر لونار کیلینڈر میں کتنے دیز ہوتے ہیں 29 29 کیسے علوم بڑھتا ہے چاند آپ لوگ چاند دیکھنے جائیں گے انشاءاللہ کیا آپ کو پتا ہے چاند دیکھنے کا رول کیا ہے چاند دیکھنے کا رول یہ ہے کہ اگر ایک مسلم چاند دیکھنے رمضان کا اور دیکھ کر کے سب کو بتایا میں نے چاند دیکھا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو سب کے سب مسلمان اس ایک شخص کی گواہی کے بیسس پہ رمضان کے روزے شروع کر دیں گے بیگلی آف رمضان میں ایک پرسن بھی کافی ہے کیونکہ ابودعود میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ چاند دیکھنے گئے اور سارے لوگ چاند دیکھ رہے تھے اور چاند عبداللہ ابن عمر نے دیکھ لیا انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اگرہ دن اور لوگوں کو بھی کہا روزہ رکھیں تو چاند دیکھنے میں سٹارٹنگ آف دا مند میں ایک اور اینڈنگ آف دا مند جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو کیسے ختم ہوتا ہے مالم ہے چاند سے شروع ہوا اور چاند سے ختم ہوتا ہے چاند سے شروع ہوا چاند پہ آکے ختم ہوتا ہے شروع کان سے ہوتی ہے چاند سے اینڈنگ سن پہ ہوتی ہے 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 چاند سے شروع ہوتا ہے اور چاند سے ختم ہوتا ہے تو سٹارٹنگ میں بھی دیکھتے ہیں اور اینڈنگ میں بھی دیکھتے ہیں تو اینڈنگ میں جب دیکھیں تو تب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن شَهِدَا شَهِدَانِ مُسْلِمَانِ اگر دو مسلمان گواہ گواہی دے فَسُوْهُ وَافْتِرُو تو روزہ رکھو اور روزہ رکھنا اینڈنگ کرو مطلب سٹارٹنگ کرو اور اینڈنگ کرو اسی لئے کچھ خوللوز بلتے ہیں دو اور کچھ خوللوز بلتے ہیں ایک بھی کیونکہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے وہ کہ انہوں نے اکھے لئے دیکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کیا بچوں اب پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ مون سے اور مون سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی لئے سیزن چینج ہوتا ہے آہستہ 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 کہ اگر آپ کی ایج آج 41 41 41 یا سٹارٹ ہوتا ہے کتنی ایج ہے 10 10 تو 10 plus 33 یا ہے 43 یا ہے 43 یا ہے 43 یا کی ایج میں جا کر آپ سارے سارے سیزن دیکھ چکے ہوں گے یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ ہم لونار کالائم دے فالو کر رہے ہیں ہے نا تو بچوں چاند دیکھنے سے سب سے پہلے مہینہ شروع ہوتا ہے کتنے گواہ چاہیے 2 2 چاہیے بگنگ میں ایک سے ہو سکتا ہے بگنگ میں بگنگ میں کتنے چاہیے 2 کیا گواہ گواہ کا مطلب what is the meaning of گواہ پرو گواہ گواہ کیا ہوتا ہے جیسے کی وہ بھی ہم لوگ کے ساتھ وہ ہے کیا ہے شامل شامل ہے کیسے گواہ مطلب witness گواہ یا witness جیسے کس نے گاڑیاں سے ہلا ہے آپ نے دیکھیں کیا یہ کس نے گاڑی ہلا ہے یہاں سے نہیں نہیں آپ نے ہلا ہے تو کس نے دیکھا تُنے دیکھے دیکھے نا یہ witness ہے یہ witness ہے کہ گاڑی آپ نے ہلا ہے اب جس نے چاند کو دیکھا وہ کون ہے witness اگر دو witness آکے بول دیں ہاں ہاں میں نے چاند دیکھا ہے تو ملت سٹارٹ ہو جائے گا بچوں آپ سب بھی دعا کریں گے ابھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں اور چاند بھی دیکھنے جائیں گے دعا کیا ہے چاند کو دیکھنے کی دعا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو یہ دعا امام ترمیدی نے جمع کیا ہے حدیث کی صحیح ہے کیا دعا سکھائی اللہم احللہ علینا ربی و ربک اللہ بِالْیُمْنِ وَالْإِنَانِ وَالسلامتِ وَالْسلامِ ربی و ربک اللہ ربی و ربک اللہ ربی و ربک اللہ ربک اللہ بِلْ يُمْنِ وَإِمَان بِلْ يُمْنِ وَإِمَان وَسَّلَامَتِ وَلْإِسْلَامِ اَلَّا وَلْإِسْلَامِ اَلَّا اس چاند کو نکال ہمارے اوپر بِلْ يُمْنِ وَلْإِمَان سیفتی کے ساتھ سیفتی ہے نا سیفتی سیفتی ہے نے شروع شاہ سیفتی ہوتی ہے نا سیف وَلْإِمَان ایمان کے ساتھ کہ ہم لوگ کیا حالت میں ہیں ہم لوگوں کے پاس ایمان ہو ایمان وَسَّلَامَتِ وَلْإِسْلَامِ اور سیکیورٹی سلامتی ہو سب لوگ سیف اور سیکیور ہو وَلْإِسْلَام اور اسلام کے ساتھ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جان سے معلوم ہے رَبِّ وَرَبُّكَ اللَّهُ میرا اور تیرا رب اللہ ہے کیا بلتے ہیں چاند کو رَبِّ وَرَبُّكَ اللَّهُ بولیں گے رَبِّ وَرَبُّكَ اللَّهُ بولو رَبِّ وَرَبُّكَ اللَّهُ چاند دیکھ کر کیا بلیں گے رَبِّ وَرَبُّكَ اللَّهُ چاند میرا اور تیرا رب خان ہے اللہ چاند کا کون ہے اللہ سورج کا رب خان ہے اللہ تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاند کے بارے میں تھوڑی سی ہماری چنہی معیج ہوئی اب ایک بہت اہم سوال różک unit سوال یہ ہے کہ سب کے سب لوگ گئے چاند دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیلئے کبھی کبھی کلاوڈی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے دیکھا ہے اپنے کلاوڈی سکا ہے دیکھا ہے ہاں اور کبھی کبھی ہیاسہ ہوتا ہے دستی 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 سکای ہوتا ہے ماظر میں آپ نے دیکھا ہے کبھی دسٹی سکا ہے ہاں کب دیکھا ہے آپ نے کہا دیکھا ہے گندہ گندہ رہتے دیکھو کیسا ہوتا ہے خاص طور سے جو رگستان ہوتا ہے جہاں پہ بہت دھول ہے رگستان اس میں ایک شہر ہے چھوٹا سا اوپر سے دیکھتے ہیں اتنا بڑا رگستان ہے چھوٹا سا شہر تو جب بھواہ اڑتی ہے تو وہ دھول جو ہے اوپر جا کر آسمان میں چھائیوی ہوتی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر بادل چھائے ہوئے ہو یا دھول ایسی بدلی چھائے ہوئی ہو چاند کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ ہی نہیں رہا بادلوں میں سے دکھتا ہے بادلوں میں سے دکھتا ہے کبھی بہت تھک بادل ہو ہاں ہوتا ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی کو چاند ہی نہیں دیکھا تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو کیا کریں گے چاند دیکھے 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 دیکھا ہی نہیں پھر کیا کریں گے 29 ڈیز کے بعد میں گئے تھے 29 ڈیز کے بعد میں جا کے چاند دھونڈے 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 دکھا ہی نہیں پھر اور ایک دن ایک دن اور اٹھ جاؤ وہ مَنْت کے اندر ہے 30 ڈیز کتنے ڈیز ہو گئے 30 ڈیز اب بتاو مجھے رمضان سے پہلے آلا مَنْت کونسا ہے شابان کونسا بند ہے رمضان سے پہلے کونسا ہے شابان رمضان کے بعد میں کونسا ہے شاوال رمضان کے بعد میں کونس ہے شاوال ابھی شاوال چل رہا ہے چاند دیکھیں شاوال ختم ہی نہیں ہوا شاوال کب ختم ہوگا جب چاند دیکھے گا تو شاوال ختم فنش ہو جائے گا رمضان شروع ہو جائے گا سمجھے آپ چاند دیکھیں گے چاند دیکھ جائے گا تو شاوال ختم ہی نہیں ہوا رمضان سٹارٹ لیکن چاند دیکھے 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 دکھائی نہیں تو شاوال چل رہا ہے ابھی ابھی تھٹی دیش شابان ابھی رمضان چرو ہوا نہیں ہوا اسی طرح رمضان میں آپ نے روزہ رکھی اپنے 29 دیش تک روزہ رکھ لیے پھر آپ دیکھ رہے ہیں چاند دیکھ رہے ہیں دیکھے 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 نہیں دیکھا تو کیا کرنا پڑے گا اور ایک روزہ رکھنا ہوگا تھٹی دیش رمضان کا مند ختم کب ہوگا چاند جب دیکھے گا تاب وہ چاند ہوگا شاوال کا چاند تو عید جو آتی ہے وہ رمضان میں ہے عید رمضان میں ہے کب ہے رمضان کے بعد شاوال میں ہے عید رمضان میں رمضان کی جو عید ہے وہ شاوال کا فارس دے ہے یس او نو یاد رہے گا اب سوچو بچوں آپ نے دیکھا دیکھا لیکن چاند نہیں دیکھا آپ کوئی پوسن سوچ رہا ہے ہوں سکتا ہے چاند ہے کیا سوچ رہا ہے ہوں سکتا ہے چاند ہے روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے رکھیں گے فارمولا ہے فارمولا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام ابو دعود نے جمع کیا ہے من ساما یوم اللذی یشکو فیح جو روزہ رکھتا ہے شک والے دن شک والے دن شک والے دن کونسا ہے چاند تو دکھا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے من ساما یوم اللذی یشکو فیح جو روزہ رکھتا ہے شک والے دن فقد اسا ابالکاسم اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی شک والے دن روزہ اکھنا کیا ہے اس نے کس کی نافرمانی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو دعود میں حدیث ای سنت سے ہے ہم لوگوں کو شک والی چیز فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے ہمیں شک والی چیز فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے یاد اکھیں گے آپ انشاءاللہ تو suppose for example آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ گیس لگتا ہے پاس ہوا گیس پاس ہوتا ہے تو وزو تو بھی آتا ہے آپ کو لگ رہا ہے میئن تو نماز نہیں توڑیں گے آپ شک والی چیز فالو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے ریپیٹ دس شک والی چیز فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے شک والی چیز فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے نبیہ سEhlersvin نے سکھایا سنانتر میں یہ صحیح حدیث ہے شک والی چیز کو چھوڑ دو اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے ہاں کنفرم فالو کریں گے شک والی چیز فالو نہیں کریں گے اسی وجہ سے ہم لوگ ضعیف حدیث نہیں فالو کرتے صحیح حدیث فالو کرتے ضعیف حدیث داؤٹفول ہے صحیح حدیث کنفرمد ہے اوکے انشاءاللہ تو بچوں ہم نے ایک رول بھی سکھا لاس لاس میں اور رمضان کے چاند کو دیکھنے کے تعلق سے بھی ٹریننگ لی ہاں مون ٹریننگ تو مون کے تعلق سے بھی باتیں آئیں مون کے فیزز مون کے فیزز کیسے ہوتے ہیں سب دیکھنے کے بعد آج کا دن ہم ابھی یہاں ختم کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم رمضان کے تعلق سے اور ٹریننگ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہے گی ہمارا پروگرام قرآب اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا پروگرام